تو فرنس سب سے پہلے آپ یہ ہمارے دی ٹرابل چیف رومنرنس کی پکچر دیکھئے تو پہلی مرتبہ آپ کو دیکھ کر ایسا لائے کہ یہ کوئی بھائی ایڈٹ ہوئی ہوئی پکچر ہے مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ کسی مووی کے سیٹ کی پکچر ہے جو کہ بھائی لیک ہو کر نکل کر سامنے آئی ہے جہاں پر ہمارے دی ٹرابل چیف رومنرنس دیکھنے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہمارے دی ٹرابل چیف رومنرنس کسی نئے مووی کے کے اندر ہمیں دیکھنے ملنے آلے ہیں تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنے آلے ہیں تو اس ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا تو فرنس اب وہ وقت بلکل بھی دور نہیں جب ہمارے دی ٹرابل چیف رومنرنس پھر سے ہمیں ڈبلڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈو� پر آپ کو اس کی ویڈیو دیکھنے ملے گی تو وہاں سے جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی یہ مووی ہونے والی ہے مگر آپ بات کرتا ہے دوسری مووی کے بارے میں جو کہ بھئی اس پہلی موی ایکشن فورس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے کیونکہ یہ ہمیں دیکھنے ملنے آلے ہیں بھئی کیونو ریف کے ساتھ اب یہ کیونو ریف کون ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ ہے بھئی جون وک اگر آپ نے جون وک کی سیریز دیکھی ہے کیسی یہ دھماکے د ہونے والی ہے کتنا ہے دھوم بچانے والی ہے تو فرنس اب بات کرتے ہمارے دی ٹرابل جیف رومرنیس کی نئی مووی کے بارے میں کہ آخر یہ مووی کیسی ہونے والی ہے اور اس کے کاسٹ میں ہمیں کون کون دیکھنے ملنے آلے ہیں مگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مووی کے نام کے بارے میں کہ اس کا نام کیا ہے تو بھئی گوڈ فرچون کے نام سے یہ مووی ہمیں دیکھنے ملنے آلی ہے جہاں پر ہمیں لیٹ رول کے اندر دیکھنے ملیں گے جونو ریف جو کہ ج جونوک کے اندر ہمیں لیٹ رول کے اندر دیکھنے ملتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی جونوک کے بہت بڑے والے فین ہوں گے اور اس کے علاوہ اس مووی کے کاسٹ میں ہمیں دیکھنے ملنے آلہ ہے سیت روگن اور بھائی اس کو ڈائریکٹ اور پریڈویس کرتے ہوئے دکھائی دیں گے عزیز انساری اور فرنس اب بات کرتے ہیں ہمارے دی ٹرابل جیف رومن رنس کے کریکٹر کے بارے میں آخر ان کا کریکٹر ہمیں کیسی دیکھنے ملنے آلہ ہے تو فر بھوٹ کے اندر دیکھنے مل رہے ہیں اور سائیڈوں میں ہمیں گولڈ وغیرہ دیکھنے مل رہے ہیں تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارے دی ٹرابل جیف رومن رنس بہت ہی زیادہ رچ دیکھنے ملنے آلہ ہے اس مووی کے اندر اور بھائی ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنے مل رہی ہے جو کہ ہے بھائی چیمپینشپ اور تھرون کے اوپر ہمیں ہمارے دی ٹرابل جیف رومن رنس دیکھنے مل رہے ہیں تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شاید ہمیں ایک ہیل ریسلر کے کریکٹر میں ہی دیکھنے ملنے آلہ ہے تو فرنس آپ کو کیا لگتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں اور کیا آپ ایکسائیٹڈ ہیں سنائی مووی کو دیکھنے کے لیے جس کا نام ہونے والا ہے گوڈ فورچون کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ڈیو کرتا لائک اور چینل کو کرتا سبسکرائب تاکہ آپ کو اسی نیوز اپڈیٹ اور ویڈیوز ملتی رہے شکریہ